السلام علیکم ورحمت اللہ بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نظربت کے مطالق کچھ وزیفہ بتائیں اس کا کوئی علاج بتائیں تو آج میں آپ کے سامنے نظربت کے علاج کے مطالق بیان کروں گا آپ سے گزارشے کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیتا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو نظربت کا علاج آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا اس کے لئے میں آج آپ کو تین وزیفے بتاتا ہوں ان میں سے آپ جس وزیفے کے اوبر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ نظربت کا جرز خاتمہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے وزیفہ کیا ہے سب سے پہلے وزیفہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد قرآن کریم کے آخری جو دو سورتیں ہیں جس کو معوزتین کہتے ہیں یہ دو سورتیں آپ پڑھ لیں اس کے بعد ایک دعا ہے آخر میں چھوٹی سی ہے وہ پڑھ لیں وہ کونسی دعا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ اس کو یاد کر لیں یہ دعا پڑھ لیں اور مریض کے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ نظربت کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا اگر یہ وزیفہ آپ کے لئے مشکل لگ رہا ہے اور یہ آپ یاد نہیں کر سکتے تو اس سے ذرا آسان وزیفہ بتاتا ہوں دوسرا وزیفہ وہ وزیفہ یہ ہے کہ سورت القلم کی آخری جو دو آیتیں ہیں سورت القلم یہ 29 پاری کی دوسری سورت ہے سورت الملک کے بعد آتا ہے تو سورت القلم کی آخری دو سورتیں وہ آپ مریض کے اوپر سات مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں انشاءاللہ اس سے بھی نظربت کا بلکل علاج ہو جائے گا اور اس کا بلکل جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا وہ دو آیتیں کونسی ہیں میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کا پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَكَ فَهُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَإِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ دو آیتیں آپ مریض کے اوپر سات مرتبہ پڑھ لیں اور دم کریں انشاءاللہ نظریبت کا علاج ہو جائے گا اور اگر یہ بھی آپ کے لئے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو تیسرا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر عمل کر لیں یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے بہت آسان ہے جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کونسی دعا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ اللہم ادھب حرہا وبردہا ووصبہا بسم اللہ اللہم ادھب حرہا وبردہا ووصبہا یہ دعا آپ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر لیں اور پھر اس سے کہیے ہم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کڑے ہو جائیں تو یہ تیسرا وظیفہ ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں مریض کے اوپر پڑھ لیں انشاءاللہ اس سے بھی بری نظر کا علاج ہو جائے گا بلکل ختم ہو جائے گا مریض ٹک ٹاک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی تقفیق عطا فرمائے ویڈیو کو زیادہ زیادہ آجے شیئر کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ